اسلام آباد کے نوجوانوں نے طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم کرنے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے کچھ کا کہنا ہے طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم ہونی چاہیے تاکہ طلبہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کر سکے جبکہ کچھ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پابندی برقرار ہے تاکہ طلبہ صرف تعلیم پر ہی توجہ دے سکے ٹھیک ہے آپ رائٹس اپنے مانگ رہے ہیں اور رائٹس آپ کو ملنے چاہیے اور یہ مطلب ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے رائٹس کے لیے ہونا چاہیے مگر یہ کہ وہی بات ہے کہ وائلنس اس میں نہ انوالف ہو ڈسرسپیکٹ نہ ہو سادزہ کی اور ٹیچرز کی اور آپ کی جس سینئرز ہیں اگر ہسٹری بھی دیکھیں تو ان کا بڑا میجر رول تھا ہونی چاہیے بات یہ کہ انڈر سپسیفک لوگ ہونی چاہیے وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے انہیں لیکن جو ان کے مدالبات ہیں وہ ماننے چاہیے گورنمنٹ کو پولٹیکل جو یونینز ہیں جو سٹوڈنٹ لیول پہ ہیں یہ بسیکلی آپ کو ایک پلاتفارم پروائیڈ کرتی ہیں جس سے آپ کی پولٹیکل گرومنگ ہوتی ہے اور یہی سے ہی آپ کے پاس میں ہم نے دیکھا ہے بڑے اچھے لیڈرز بنے آئے تو میری ریکمینڈیشن تو یہی ہے کہ یہ یونینز چوہینا ان کو نہ رکا جائے سب سے پہلے طلبہ کی جو اسیسیشن اس کو سٹرانگ کی جائے تاکہ ان کے رول اور ریگولیشن میں کریئٹ کیے جائیں کہ پتہ چلے سٹوڈنٹس کہاں تک جا سکتے ان کی لیمیٹیشنز کہیں اس کے بعد اس رول کے مطابق ان کو بحال کیا جائے